بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلي على رسول کریم میرا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں گویا لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں چار چار سال کی بچیوں سے نکاح کرنے کی اور اس پہ بہت زیادہ تنقید کا مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو وہ بیان ہے اس میں میں نے واقعہ بیان کیا ہے اور واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب بڑی عمر کے آدمی اور وہ میں اس یعنی واقعہ سے جو میں لوگوں کو سبق دلارہوں وہ یہ دلارہوں اس میں کہ آج کل بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو نکاح کرتے نہیں ہیں اور چاہیے تو چھوڑی چھوڑی عمر کی لڑکیاں چاہیے اس چیز کی میں حوصلہ شکنی کر رہا ہوں اس بیان میں اور میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جی مجھے شادی کرنی ہے تو انہوں نے کہا آپ کی تو عیج بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے رشتہ جو ہے سولہ سال کی لڑکی گئی چاہیے تو اس پہ وہ اسرار کر رہے تھے تو سامنے والے نے ازراح مزاق کہا کہ سولہ سال کی تو اس عمر میں آپ کو ملے گی نہیں تو وہ پھر کہنے لگے اچھا چلو دو آٹھ ہٹ کی ہو جائیں تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے ان سے کہا اگر وہ دو آٹھ ہٹ پہ نہیں تو آپ کہتے چار 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 کی ہو جائیں تو یہ ایک مزاق تھا اور اس میں مزاق اڑائے جا رہا تھا اس آدمی کا جو اتنی عمر میں سولہ سال کی لڑکی سے نکاح کا خواہش من تھا تو یہ واقعہ میں نے مزاق میں بیان کیا ہے اس کے بعد میں پھر جو لوگوں کو بات سمجھا رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں کہ بھئی بیوہ یا تلاقی آفتہ سے کیوں نکاح نہیں کرتے آپ لوگ اور پھر میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تین بیوہ عورتوں سے نکاح کریں میں ایک چوتھی کماری آپ کی شادی خود کرواؤں گا اور پھر میں نے اسی مزاق سے اس کو جوڑ دیا کہ بھئی جو ہے وہ چار 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 سال کی کرا دیں گے ایک مزاق کی ہے جس کا پہلے والے واقعے سے تعلق ہے اس پورے بیان میں میں لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ کی عمر اگر زیادہ ہے تو آپ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کی لڑکیاں تلاش نہ کریں جو آپ کو آسانی سے نکاح جس سے مجسر ہو بیوہ عورت ہو تلاقی آفتہ اس سے نکاح کریں آپ لیکن اس کو کٹ کر کے جس طرح بالکل ایک غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور پورا ایک طوفان بدتمیزی ایک میڈیا پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور اہم بات یہ ہے اس میں کہ جس طرح سے میں وہ بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے پورا واقعہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے لیکن جتنا کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے اس سے بھی یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے چار سال کے لڑکی سے نکاح کی ترغیب ہرگیز نہیں دے رہے ہیں محضر ایک مزہ کی بات ہے جس پہ لوگ حس بھی رہے ہیں لیکن اس بات کو سیریس لیا گیا اور سیریس لے کے اس پہ تمام علماء کو تنقید کا نشانہ بعض ہمارے وزراء کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یوں کرنے کی ضرورت کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مزہ کی بات ہے اس میں لوگ حس رہے ہیں اور کیا دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے جو چار سال کی بچی سے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہو اور اس میں میں نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ تین بیوہ عورتوں سے نکاح کے بعد آپ کماری سے نگاہ کریں چار 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 سال کی تو چار شادیوں سے زیادہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے وہ کیسے کرے گا تو اتنی سینس میرا خیال ہے کہ ایک معمولی سمجھ رکھنے والے آدمی کو ہوتی اور ہمارے پڑے لکھے طبقے کوئی اتنی سینس نہیں ہے اور کس طرح علماء کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے یہ بات بہت ہی قابل افسوس ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پڑے لکھے لوگوں کو آپ زیادہ زیادہ اس پہ یہ تفسرہ کر سکتے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے یہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ مزاہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں اس پہ ایک وضاحتی بیان دیتا کہ بھائی وہ بات پہلے یہ واقعہ چل رہا ہے بعض چیزیں مستقل بیس پر اگر آپ کوئی مزاہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن پیچھے ایک بات چلی آ رہی ہو اس کے زمن میں وہ مزاہ ٹھیک ہوتا ہے وہ پھر اتنا برا نہیں ہوتا تو بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا ہے اور اچھا اس بیان کے جو پہلا حصہ ہے کہ تین بیوہ عورتوں سے آپ نکاح کریں اس کو تو بالکل لفٹی نہیں کرائی جا رہی تو میں لوگوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اور ہمارے جو بہت سے نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کلپ میں ان کو یہ پتا تھا کہ مفتی صاحب کا ایک مزاہ ہے لیکن وہ اس کو سیریس اس لیے لے کر گئے ہیں کہ شاید ان کو میرے جو پہلی بات ہے کہ تین بیوہ عورتوں سے میں نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں شاید میرا خیال ہے کہ ان کو یہ جملہ بہت بورا لگ رہا ہے اور وہ شاید معاشرے میں نکاح کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے تو غصہ ان کو شاید بیوہ عورتوں سے نکاح پہ تھا اور نکالا اس پہ گیا ہے کہ یہ جانب چار چار سال کی بچیوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہے میں نہ چار سال کی بچی سے نکاح کا قائل ہوں نہ اتنا بے وقوف اور احمق ہوں کہ میں لوگوں کو چھوٹی بچیوں سے نکاح کی ترغیب دوں اور میرا خیال ہے آپ بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو سیریس لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بچیوں سے نکاح کی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں بعض لوگوں نے اس پہ یہ بھی کمنٹ کی ہے کہ یہ جو بچیوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں انہی مولانا جیسے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے ہوتے ہیں بچیوں کے جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں وہ اس بیان کا جو پہلا حصہ ہے جس میں میں تین دن بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں تو بچیوں سے جو ریپ کے ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہی وجہ ہے اصل ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح سے گورنمنٹ کو لوگوں کو نکاح کی ترغیب دینی چاہیے جس طرح ہمارے پڑھے لکھے طبقے نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے یہ نکاح کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں شاید یہ وہی کلچر ہمارے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں جس میں لوگ مادر پدر آزاد ہوں اور بغیر نکاح کے کانٹیکٹ کے مرد اور عورت آپس میں زندگی گزارے ہیں شاید یہ اسی طرح کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اگر کوئی بھی شخص جو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پگڑ کے اور غلط اس میں لے جا کے ایک پروپیگنڈے کی تلاش میں رہتے ہیں تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان حضرات جو ہے نا عقل و شعور عطا فرمائے ان کو سمجھ عطا فرمائے اور میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ ایک پورا واقعہ ہے اور اس واقعہ کا جو پس منظر ہے جس میں میں نے ایک پورا واقعہ سنا ہے کہ ایک صاحب بڑی عمر کے ان کو سولہ سال کی لڑکی سے شادی کا شوق تھا تو سامنے والے نے جواب میں کہا کہ دو آٹھ ہٹکی کر لو اس نے کہا نہیں پھر چار 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 سال کی لے آؤ یہ پورا واقعہ بیان ہی یہ ترغیب دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ایج کو سامنے رکھ کر لڑکی تلاش کریں اور آپ اپنا میار کو تھوڑا گرائیں مردوں کو ترغیب دی جاری ہے کہ اپنے میار کو گرائیں میں تو پہلی شادی میں قائلوں کے بیوائے تلاخی آفتہ عورت سے نکاح کریں آپ میں تو پہلی شادی میں لوگوں کو اس کی ترغیب دے رہا ہوں اور ایک آدمی جس کی کئی سال اس ترغیب میں گزر گئے کہ وہ لوگوں کو بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں اس کے بیان پر یہ تفسرہ کرنا کہ وہ بچیوں سے چار چار سال کی بچیوں سے نکاح کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں تو یہ بہت ہی خابل افسوس حرکت ہے دوسری ایک بہت اہم وضاحت یہ بھی ہے کہ یہ جو رشخور کا واقعہ بھی آیا ہے ریپ کا جو بہت ہی گھناؤنا واقعہ ہے میرا یہ بیان بہت پرانا بیان ہے یہ جس میں آ رہا ہے نا یہ جو تنزو مزہ کی کچھ بات ہے یہ بہت پرانا بیان ہے میرا خالت تقریباً آٹھ دس مہینے تو پرانا ہے کم سے کم اس بیان کو اس واقعے سے جوڑا جا رہا ہے یہ شو کیا جا رہا ہے آپ صاحب واقعہ سے پوچھیں کیونکہ علماء کے تو بہت پرانے پرانے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ کسی کے بھی پرانا بیان اٹھا گے نئے واقعہ سے جوڑ دو تو یہ کہاں کا انصاف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور لوگ مجھ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت والا بیان جاری کریں تو معذرت اس چینل کو کرنی چاہیے جس نے میرا شارٹ کلپ شائع کیا ہے اور پورا بیان جو تھا میرا جس میں یہ واقعہ تھا اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بیان اس واقعہ سے جوڑ رہے ہیں تو انہوں نے جو آدھا کلپ اور پرانا کلپ چلا کے جو پروپیگنڈا کیا ہے کیونکہ علماء کے تو بہت پرانے پرانے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ کسی کے بھی پرانا بیان اٹھا گے نئے واقعے سے جوڑ دو تو یہ کہاں کا انصاف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اتا فرمائے اور لوگ مجھ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت والا بیان جاری کریں تو معذرت اس چینل کو کرنی چاہیے جس نے میرا شارٹ کلپ شائع کیا ہے اور پورا بیان جو تھا میرا جس میں یہ واقعہ تھا اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بیان اس واقعہ سے جوڑ رہے ہیں تو انہوں نے جو آدھا کلپ اور پرانا کلپ چلا کے جو پروپیگنڈا کیا ہے تو یہ معذرت میرا خیال ہے ان کو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اتا فرمائے